بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں شاندار مزیدار یونیک آملیٹ کی ریسپی اس ریسپی میں میں نے ایک آلو لیا ہے اور دو انڈے لیے ہیں اور اس میں جو چیزیں ایڈ کی ہیں وہ بات میں آپ سے شیئر کرتی ہوں آلو کو جی طرح چھننے کے بعد میں نے اس کو اس طرح سے بریک بریک کاٹ لیا ہے آلو میں میں پانی اٹھ کر رہی ہوں اور اس کو ہاتھوں سے ہلائیں گے آلو کو پھر اس کے بعد آلو کو کھلے پانی سے بھی دھوئیں گے آلو کو اچھی طرح دھونا ضروری ہے اچھی طرح باشی ضرور کرنا ہے میں نے ایک چائے کے چمچی سوفٹ بھٹر لیا ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ آلو بھی استعمال کر سکتے ہیں بریش کی مدد سے مکھن کو سارا پھلا دیا ہے اب اس میں آلو کی لئے لگانا شروع کر دیں گے آلو کی لئے لگو کمپلیٹ ہے اب اس کے اوپر نمک سپریکل کر رہی ہوں اب اسے کور کر کے دو آملیٹ کے لئے کک کروں گی زیادہ کک نہیں کرنا ادھر کے آلو جو نیزلینڈ میں آلو ملتے ہیں بہت جلدی کک ہو جاتے ہیں اتنی دیر میں ہم آملیٹ کا جو بکایا ای چیزیں ایٹ کرنی ہے نا اس کا مکسر تیار کرتے ہیں انڈے کو اپنے ہمیشہ لیدہ لیدہ تو رہیں اگر کٹھے تو رہیں گے نا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کوئی خراب انڈہ نکلاتا ہے اس سے بہتر ایک ایک انڈہ توڑ کے آپ ایڈ کریں اب اس میں جو چیزیں جو ڈالنی ہیں نا میں آپ کو بھی دکھاتی ہیں اس میں جو میں نے چیزیں کاٹ کے رکھی ہیں اس میں تھورس ٹوماٹر ہے ہرا دنیا ہے ہری میرچے ہیں اور پیاز ہے جب بھی یہ ریسپی بنانی ہوں سب چیزوں کی کٹنگ پہلے کر کے رکھیں اگر آپ بعد میں کٹنگ کریں گے آلو ادھر کوک ہو رہے ہیں بعد میں کٹنگ کریں گے ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا آلو زیادہ اوبر کوک ہو جاتے ہیں اس میں کرش میرچ اور نمک ایٹ کیا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کو ساتھ ہی سوفٹ وٹر ایٹ کر رہی ہوں تاکہ اس کے ساتھ ہی میکسنگ ہو جائیں اور اس کو اچھی طرح میکسنگ کروں گی اچھی طرح سے میکسنگ ہو چکی ہیں دو میٹر گزر چکے ہیں اب جا کے فرائی پین کے کور کو اپن کرتے ہیں اور اس میکسر کو اس میں ایڈ کرتے ہیں اور سپون کی مدد سے ایک جیسا کر دیتے ہیں میکسر کو فلانے کے بعد اس کو کور کر کے فائی منٹ کے لیے لو فلیم پر کپ کریں گے پانچ میٹر گزر چکے ہیں اب اس کو اپن کرتے ہیں بہت مزیدار سی کشبو آ رہی ہیں اب چھوٹی پلیٹ لے کر اس میں آملیٹ کو ٹرن کریں گے آپ نے ہمیشہ پلیٹ چھوٹی لینی ہے فرائی پین کے براپ اپ کے نہیں لینی آپ کا ہاتھ جل بھی سکتا ہے اور آملیٹ نیچے گر بھی سکتا ہے اب اسے آملیٹ کو دوبارہ فرائی پین میں اٹ کرتے ہیں اور اس کو کک کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ نیچے سے بھی اچھا سا پیارا سا کلر آ جائے دو تین منٹ کو کننے کے بعد آملیٹ بلکل ریٹی ہے آپ فلیٹ کو دوبارہ بیچ میں رکھیں گے اور آملیٹ کو ٹرن کریں گے الہمدللہ سے دیکھیں آملیٹ کی لکک کتنی پیاری لگ رہی ہے آپ رمضان میں سہری میں یہ والا آملیٹ بنائیں اور پراتھے کے ساتھ سارف کریں یقیناً آپ کو یہ آملیٹ بہت پسند آئے گا اور میں نے اس کے ساتھ پراتھے بنائے ہیں اور دیکھیں پراتھے کے ساتھ کتنا زبردست آملیٹ لگ رہا ہے اور آپ کو ایک وائٹ توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں وائٹ کتنی زبردست لگ رہی ہے اور مجھے اجازت دیں نئے ریسپے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ